جو ہم آج کریں گے وہ بیان کرے گا ہماری باقی کی زندگی ہم یہی کھڑے رہ کر شکایتیں کر سکتے ہیں یہ آگے بڑھنے کا فیصلہ اوروں کی رائے کو اپنی زندگی کی پریبھاشہ بنانا ضروری نہیں ہے اور اگر تم اس میں وشواس کرتے ہو تو کوئی اور چیز مہتو نہیں رکھے گی سب تم پہ نربھر ہے یہ تمہاری زندگی ہے یہ تمہاری تقدیر ہے یہ تمہاری کتاب ہے تم یہ کر سکتے ہو اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ ہے تم ہر بار لوگ تمہاری باق کا سمدھن نہیں کریں گے ہر بار نہیں پر کیا تمہیں پتا ہے لوگ کیوں مجھے روک نہیں سکتے ایسا اس لیے ہے کیونکہ میرا سپنا میری پراتھ مکتا ہے میرا سپنا میری پراتھ مکتا ہے اور کچھ بھی مہتو نہیں رکھتا مجھے پارٹیز کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نئے گیجٹس یا سیل فون سے کیونکہ میرا سارا پیسہ میرا سارا سمیں میری ساری طاقت نویش ہوگی میرے سپنے میں اور اس لیے تم مجھے چھو نہیں سکتے تم مجھے رشوت نہیں دے سکتے تم مجھے ایک اور کر کے نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے سوائے میرے سپنے کے اور میں مانتا ہوں اگر تم اسی منوستیتی سے جیتے ہو اس پہ گرو کرتے ہو تو تم بہت نزدیک ہو کامیابی کے میرے پاس پیچھے دیکھتے ہوئے جب میری زندگی بیکار ہوتی تھی مجھے یاد ہے میں ہمیشہ لکشے بناتا تھا اور اس کے بارے میں چنتا کرتا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ ان لکشوں کو پانے میں بہت سمیں لگتا ہے اور میرا من ایک جگہ رکا نہیں رہ سکتا تو میں نے میرے لکشوں کو چھوٹا کیا short term processed goals جو میں نے ہمیشہ پورے کیے اور اچھا محسوس کیا میں نے دور کے لکشوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا اس لئے مجھے کسی چیز پہ چپکے رہنے کی چنتا کبھی نہیں کرنی پڑی جو بھی تم کر سکتے ہو وہ سب کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کب کوئی قیمتی افسر آ جائے کچھ مہان کرنے کے لئے پہلے تمہیں اپنے من کو ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ جب تک تم اپنے من کو ٹھیک نہیں کروگے تو تم جو بھی اس میں نیویش کروگے وہ بہار رسطہ رہے گا ایسے دماغ سے جس نے بدلنے سے منع کر دیا ہے تمہارے پاس آج کا سمیہ ہے اپنے من سے بہار نکالنے کا ساری جلن ساری سادھارنتا ساری آگے نیبھڑنے کی زد سارا ڈر ساری اُلجھن اپنی گلتیوں کے لئے دوسروں پر ارزام لگانے کی پرورتی تمہارے پاس آج کا سمیہ ہے اس سارے زہر کو ٹھیکانے لگانے کے لئے جو تمہیں روک رہا ہے اس آگے نابڑنے کی زد کو ٹھیکانے لگانے کے لئے جو تمہیں روک رہی ہے ہر اس چیز کو پانے سے جو بھگوان تمہاری زندگی میں ڈالنا چاہتا ہے کیسے تم ایک اور سال میں جا رہے ہو ایک اور سال برباد کر کے اپنی پرانی منوستیتی سے جبکہ کوئی اور اسپطال میں پڑا بھگوان سے بھیک مانگ رہا ہے اس افسر کے لئے جو تمہارے پاس اب ہے بہتر ہوگا اگر تم کچھ کرو تمہیں تیار رہنا ہوگا کوئی بھی اور کیسے بھی افسر لینے کے لئے جو تمہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی اپنے آپ نہیں ہونے والا ہے لوگ کہتے ہیں سب تم پر نربر ہے ہاں سب تم پر نربر ہے تو یا تو تم اپنے آپ کو تیار کرو مہاندہ کے لئے یا جہاں ہوں اس سے سنتوشت رہو اور زیادہ تو لوگ اس سے سنتوشت بھی ہیں پر میری مانو ایک اور بڑا آپ تمہارا انتظار کر رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی